خورم صاحب یہ آئین ترمیم اب کیا تریسٹ اے کے جو نظر سانی فیصلہ ہے اس پر انحصار کر رہی ہے جی نہیں سب تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو مسددہ ہے اس پر جو ہمیں اگریمنٹ حاصل کرنا ہے مختلف جماعتوں سے وہ ہم حاصل کریں تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے اگر سکسٹی تری اے کی جو ریویو ہے اس پر بے شرفت ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے آسانی ہوگی لیکن اس پر ہمارا انحصار نہیں ہے لیکن سر اگر فرض کیجئے مولا فضل عمان مان بھی جاتے ہیں جو بہت جلدی میں بھی دکھائی نہیں دے رہے وہ مان بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگ تو تحریک انصاف کے ملانے پڑیں گے ساتھ جی تو وہ یہ تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ اس کے پر بہت سوالات ہیں ایسا ایسی کا جو فیصلہ ہے وہ اس پر ابھی تک کس قسم کے سنجیدہ اعتراضات ہیں اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو جنہوں نے کاغذات نامزدگی کے وقت تحریک انصاف کا ذکر نہیں کیا تھا انہیں کوٹ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ زبدس کی جو ہیں وہ ایک جماعت کے رکن ہے جبکہ وہ ایک دوسری جماعت کے بارے میں حال دے چکے ہیں تو لہٰذا یہ ایک گری ایری اب کریئٹ ہو گیا ہے عدالت کے جو اپنے آئینی حدود سے تجاوز کی وجہ سے لیکن جس طرح میں نے کہا یہ سب باتیں اس سے کہتا نظر کہ ہمیں پہلے تو ایک آپس میں جو حکومتی جماعتیں ہیں اور دوسری جماعتوں کے درمیان ہیں ایک مسافدہ اگریڈ جو ہے اس کو پر اپنا اگریمنٹ حاصل کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس پر جو مزید گفتگو کرنی ہے وہ کریں گے مولانا کو بہتبا پھر درخواست کریں گے کہ وہ اب مطن پڑھ کر جو پہلے ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ اس پہ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس پہ چینج کرنا چاہتے ہیں ایڈیشن میں وہ پروپوز کریں اس کے اوپر اگر باقی سب اگری کریں گے لیکن یہ کہ اب آپ یہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی اجلت نہیں ہے اس آئینی ترمیم کو کرتے ہیں یعنی اگر یہ پچیس اکتوبر کے بعد بھی ہو جائے تو کوئی حرص نہیں ہے جی نہیں اصل مقصد ہے کہ ہمیں اس کے لیے جب بھی مطلوبہ تعداد حاصل ہو جائے گی تب انشاءاللہ ہم نے کرتے ہیں خورم صاحب یہ جو تاثر ہے کہ سات اور آٹھ کو یا کچھ خبریں بھی ہیں کہ اجلاس بلائے جا سکتا ہے اور اس اجلاس میں پوری کوشش ہوگی کہ آئینی ترمیم ہو جائے اور اس سے پہلے پہلے متوقع ہے کہ یہ تریسے ڈیوالا فیسٹا بھی آ جائے گا شاید کل آ جائے یا نہیں تو پرسوں آ جائے گا تو یہ تمام چیزیں کیا کنیکٹڈ نہیں ہیں آپس میں جی کنیکٹڈ تو ہیں بیرا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن اصل جو غالباً آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے ارز کر دوں کہ پہلی جو سنجیدہ انڈیکیشن ہے کہ یہ قانون سازی ہونے جاری ہے جب یہ مساودہ کابینہ کے سامنے پیش ہوگا اور کابینہ اس کی منظوری دے گی پھر ہم سب کے لیے ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں سر وہ کابینہ کی منظوری تو خورم صاحب پندرہ منٹ میں بھی ہو جائے گی وہ گزشتہ کوشش میں جہاں ہم نے دیکھا تھا کہ رات میں ایک پارلیمنٹریانز کو بٹھایا گیا تھا ساڑھے گیارہ بجے تو پلان اس وقت تو یہ تھا نا کہ گیارہ بجے کابینہ سے منظوری ہو جائے گی دیکھئے وہ جو تجربہ ہے اس نے ہم پر یہ ضرور ثابت کیا کہ ملک میں کہیں نہ کہیں ایک جمہوری طریقے کار موجود ہے کہ وہ پشلی دفعہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی زیادہ شفافیت سے اور زیادہ آپس میں مشاورت سے یہ آئینی ترمیم ہے اس کا آغاز کیا ہے زیادہ شفافیت کا تقاضی ویسے خورم صاحب یہ بھی ہے کہ یہ کمیٹیوں میں جائے اور کمیٹیوں میں ڈسکشن ہو ترامیم اس میں تجویز کی جائیں اور پھر اس میں سیجیسنز لی جائیں پھر وہ مساویدہ کمیٹی کے پاس آئے جو حکومت کی کمیٹی ہے اور پھر اس میں ترمیم ہو اور سیر حاصل بحث ہونے کے بعد جیسے کہ اٹھاروی ترمیم میں ہوا یا دیگر ترامیم میں ہوتا رہا ہے یہ تقاضی جو ہے آپ کے خیال میں کیا درست ہے جو دیگر آپوزیشن کی ساتھ سے جمعاتے کر رہی ہیں اور کیا واقعی آئینی تقاضی بھی ہے دی نہیں میرے خیال میں اگر وہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گی میں نے جو کہ آئینی شاہد ہوں اٹھاروی آئینی ترمیم کے اوپر تمام جو گفتگو تھی وہ ان جلاسوں میں کی گئی تھی جس میں ہم کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے لہذا وہ ایک طویل پیریٹ تھا جس کے اندر وہ گفتگو ہوئی ایک کمیٹی وہ نہیں اس نے آپ سے بات کی لیکن جب ایک دفعہ وہ اس پر تمام جماعتوں نے دسخت کر دیئے اور پھر وہ ایوان کے سامنے آیا تو پھر اس پر زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی اور وہ پروو ہو گیا تھا تو ابھی بھی وہی کوشش چاہی ہے کہ اگر تمام جماعتیں اس پر اگریمنٹ دے دیتی ہیں تو پھر یہ جو ہے معاملہ اس پر زیادہ آسانی ہو جائے گی لیکن اپوزیشن کے پاس موقع ہوگا کہ وہ ایوان میں اس پر بحث کر سکے ان کے پاس آج بھی موقع ہے کہ اگر وہ بجائے یہ کہ ایک اندھے طریقے سے اس کی مخالفت کریں اگر وہ اس پر دیکھنا چاہیں گے جب کابینہ اس کی اپروول دے دے گا تو وہ سب کے سامنے ہوگا کیونکہ وہ پبلک ڈاکیمنٹ ہو جائے لیکن خورم صاحب اس میں اب اگر فرض کیجئے کہ مولانا فضل عمان صاحب اس میں مزید وقت چاہتے ہیں اور ہمارے اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایسی اسے پہلے پہلے اگر یہ ہو پائے گا ورنہ پھر یہ پندہ دن کے لئے معاملہ ٹل جائے گا اور پھر پچیس اکتوبر آ جائے گی اگر مولانا فضل عمان کچھ اور وقت چاہتے ہیں اور وہ کسی مسویدے پر متفق نہیں ہو پاتے تو کیا پھر بھی منحرف لوگوں کو ملا کر یا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ملا کر کوشش کی جائے گی کہ سات اور آٹھ کو ہی یہ ترمیم منظور کر لی جائے یعنی میرے خیال میں تو اب کوئی ایسی اجلت نہیں ہے پچیس کو جو بھی پاکستان کا آئین ہوگا اس کے مطابق نئے چیف جسٹس حلف لے لیں گے اور جو نئے چیف جسٹس بننے ہیں وہ بھی بڑے اور ماشاءاللہ پروگریسف شخص ہیں اور آئین کی پاسداری کرنے والے شخص ہیں وہ ہیں جنہوں نے ہم سب کو اپنی جب انہوں نے پچھلے دور میں ایک فیصلے سے اختلاف کیا تو انہوں نے ہم سب کو یہ اسطلاح سے روشناس کرایا جیسے وہ کہہ جاتے ہیں امپیریل سپریم کوٹ لہذا وہ ہر معاملے کو سمجھنے والے اور دیکھنے والے بہت فاضل جج ہیں تو لہذا وہ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو جو ضرورت ہے اس آئینی ترمیم کی وہ اپنی جگہ پر اب موجود ہے اور جب بھی ہوگی جب ہمارے پاس پردوبہ تعداد ہوگی انشاءاللہ اس پر مولانا کے بغیر نہیں ہوگی آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ مولانا بھی اس کا حصہ بنے ہم آخر وقت تک کوشش کریں اور مولانا حصہ نہیں بنتے تو سر پھر اگر صرف منحرف لوگوں کو ملا کر یہ لائی جاتی ہے آپ کے خال میں اس کی صحت کتنی یعنی یہ کتنی صحت مند آئینی ترمیم ہوگی اور اس کی ساکھ کیسی ہوگی دیکھئے جب مطلوبہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ساکھ کے سوال جو ہے وہ پھر تاریخ کے ذمہ چھوڑ دی جاتی ہے تو لہذا وہ اگر ایشوز ہوں گے جیسے بھی قائن اور قانون کے مطابق اس وقت جز دن اس پر ووٹنگ ہوگی اس کے مطابق سارے معاملات خورم صاحب ابھی ایک پریکٹس ان پروسیجر تعمیمی آرڈیننس لائے گیا اس آرڈیننس جیسے ہی وہ سپریم کورٹ پہنچا سپریم کورٹ کے اندر موجود جو دھراریں تھیں جو پہلے شاید کم تھیں اب وہ دھراریں جو ہیں وہ مزید گہری ہو گئی ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خطو کتابت ہو رہی ہے ایک جیسے دوسرے کہ بینچ میں بیٹنے کو تیار نہیں ہیں اس آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں آج جو ایک نیا بینچ بنا ہے اس کی تشکیل پر بھی آئینی بحثیں ہو رہی ہیں کئی سپریم کورٹ کے اندر ہی جیسے موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہ کل کا بینچ توڑا جا سکتا تھا نہ آج نیا بنایا جا سکتا تھا یہ آرڈیننس جو لائے گیا ہے آپ کے خیال میں اگر یہ پارلیمنٹ سے ترمیم ہی لے آئی جاتی تو یہ بحث ہی شاید نہ ہوتی یہ دھراد ہی نہ سپریم کورٹ کے اندر پڑتی اور یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا یہ کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں یہ آرڈیننس لائے گیا ہے یہ دھراد جو ہے یہ اس آرڈیننس کی وجہ سے نہیں ہے یہ دھراد اس وجہ سے ہے کہ ہماری تمام تلقیات اور خواہشات کے برق فاضل جج ساہبان نے بھی یہ حیصلہ کیا ہے کچھ ہونے سے کہ ان کی جو انہا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ درست وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ طاقتور ہے لہذا انہوں نے وہ فیصلے کر رہے ہیں ایسے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بینچ پہ نہیں بیٹھنا حالانکہ یہ بات تو واضح ہے سپریم کورٹ بھی ایک سے زیادہ دفعہ کہہ چکا ہے سب سے کلیرلی بعض محمد کاکڑ کے اس میں کہ ایک دفعہ جب قانون آ جائے اور وہ قانون یہ نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہے جو آرڈینس ہوگا یا ایک دفعہ جب قانون آ جائے تو پھر وہ کسی بھی تشریح کے اوپر بالا دست ہوگا اب جو ملک کا قانون ہے آرڈینس کے جاری ہے اس کو لاغو کر دیا گیا ہے جب جیسے ہی پارلیمان سیشن میں آئے گی تو اس کو پارلیمان کے سامنے بھی بیش کر دیا جائے گا لہذا ہر چیز کے اوپر سوالات اور بہت زیادہ جو ہم اس وقت سکروٹنی ہو رہی ہے اس میں میں پڑے عدب سے ارز کروں گا کہ ذاتی انا زیادہ غائل ہے اس میں کسی قانون قانون نہیں ہے